نمشکار آداب دوستو تو چلیے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائن دش ادنیہ کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھلائن سے ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ناغرکتہ سنسودھن قانون کو لے کر کے بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے ناغرکتہ سنسودھن قانون کے خلاف پردشن کرنے والے لوگوں کو لے کر کے سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جس پر اترپردیس کی یوگی سرکار کو بڑا جھٹکا لگایا ہے کیا ہے پورا مملہ آگے آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پنجاب کے ویدھان سبحہ چونہو سے پہلے کانگریز پارٹی کا بہت بڑا اعلان اپنے منفیسٹو کو لے کر کے کانگریز پارٹی نے بڑے اعلان کی ہے کیا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کرناٹک میں چل رہے ہیں ہجاب ویوات پر کرناٹک ہائی کورٹ میں سنوائی جاری نیالے نے راج کے رکھ کو لے کر کے سوال کھڑے کر دی ہیں یعنی کہ کرناٹک میں بھی یوں ہے بسوراج بومائی بی جے پی سرکار کو کورٹ سے جھٹکا لگ سکتا ہے اس کو لے کر کے تاجہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پندیش فیدان صبح چناو کے بیچ ایک بار پھر سے ورود گاندھی نے اپنی ہی سرکار کے خلاب نورچہ کھولتے ہوئے ایک اور جو ہے معاملہ کھڑا کر دیا کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو لالو پرساد یادو کے جیل جانے کے بعد ان کے سمرتن میں آئی پریانکہ گاندھی دیا بہت بڑا بیان کس طرح سے اس کے ان کے بھی بیان کو سنائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دیش میں کورونا کے بعد ایک اور بھینکر بیماری فیلتی جا رہی ہے مہراشتر میں دوستو برڈ فلو نے دستک دے دی ہے سو مرگیوں کی موت اور بتا جارہا کہ پچیس ہجار پکشی اب اس سے مارے جائیں گے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ جس طرح سے کمار وشواس جو کی عام آدمی پارٹی کے پورو ودھائک اور نیتا رہ چکے ہیں انہوں نے اروند کے جریوال کے اوپر آروپ لگایا تھا کہ یہ جو اروند کے جریوال ہیں یہ خالستانی سمرتک ہیں اس معاملے پر مودی سرکار کا بہت بڑا ایکشن کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ہریانہ سرکار کو ہائی کورٹ سے بڑا چھٹکا ڈیرہ پرمک گرمی ترام رحیم کو پرول دینے کے معاملے پر ہریانہ سرکار سے جو ہے کورٹ نے جوا مانگا کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے اسے پہلے چھوڑے سرکویس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سرکار شیئر کریے چلنگو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں گے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو سال 2019 میں ناغرکتہ سنسودھان قانون کے خلاف پورے دیش میں پردرشن ہوئے اسی بیچ اتر پردیش میں ناغرکتہ سنسودھان قانون یعنی سی اے اے ویرودھ پردرشن کاریوں سے جبت کی گئی سمپتی کو لے کر کے ہائی کوٹ سپریم کوٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں سپریم کوٹ نے یہ آدیش دیا ہے کہ سی اے اے ویرودھ پردرشن کاریوں سے جبت کی گئی سمپتی فلحال یوگی سرکار کو لوٹانی ہوگی یوپی سرکار نے سپریم کوٹ کو بتایا کہ اس نے دسمبر 2019 میں بھیجے گئے تو توڑ فورد کی بھرپائی کے نوٹس واپس لے لئے ہیں اب نئے قانون کے آدھار پر دوبارہ پرکریہ شروع کی جائے گی سپریم کوٹ نے اس کی عنومتی دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں سے وصول کیا گیا حرجانہ راج سرکار واپس کر دے یعنی کہ جتنے بھی ناغرکتہ سنسودھان قانون کے خلاف پردرشن کرنے والے لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا گیا تھا اور ان سے جو ہے رکم وصولی گئی تھی وہ رکم اب یوگی سرکار کو پھر سے ان کو واپس دینی پڑے گی بات کریں گے اگلی بڑی کبر کی اگلی بڑی کبر تو سواری پنجاب سے جہاں پر کانگریز پارٹی نے بہت بڑا اعلان کر دیا ویدھان سبا چوناؤں سے پہلے آپ اس کبر کو دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں کانگریز پارٹی کا گھوشرا پتر جاری ہو گیا ہے جس میں ایک لاکھ سرکاری نوکری دینے کا وعدہ کانگریز پارٹی نے کیا ساتھیں ساتھیں مہلاؤں کو ہر مہینے گیارہ سو روپے دینے کی بات کہی اور ساتھیں ساتھیں آٹھ مفت سیلنڈر دینے کا وعدہ کانگریز پارٹی نے جو ہے پنجاب ادھان سبا چوناؤں میں کر دیا ہے بات کریں گے اگلی بڑی کبر کی اگلی بڑی کبر دوستواری کرناٹک سے ہجاب ویباد کے معاملے پر کرناٹک سرکار کو ہائی کوٹ سے لگ سکتا ہے بڑا چھٹکا آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ہجاب ویباد پر کرناٹک ہائی کوٹ میں سنوائی جاری نیائیلے نے راج کے رکھ کو لے کر کے اٹھائے سوال دراصل کرناٹک ہائی کوٹ میں پردیش کے شہچھڑک سنستانوں میں ہجاب پر پردیبند کو چنوٹی دینے والی یاجکہوں پر آج بھی سنوائی ہوئی سینئر ایڈوکٹ اے ایم ڈار نے کوٹ کو اوگت کرا کی انہوں نے ایک نئی یاجکہ ادار کی ہے یہاں یاجکہ کوٹ کی آپتھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پانچ چھاتروں کی اور سے ادار کی گئی ہے اس یاجکہ پر کوٹ میں ایک کس فبروری کو سنوائی ہوگی وہیں یاجکہ کرتا کی اور سے پیش ہوئے ورشت عدیبکتہ پروپیسر روی ورما کمان نے ہائی کوٹ ساگرہ کیا ہے کہ عدالتی کاروائی کی لائیو سٹریمنگ کو نلمبید کیا جائے انہوں نے دلیل دی کہ لائیو سٹریمنگ کے کرنڈ کیس پر پرتکول پرمہ پڑے ہیں اس کے پلٹ کرناٹک ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ معاملے میں اتر جاتاؤں کا کیا رکھایا لوگوں کو جاننا جروری ہوگا تو اب بتا جارہا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کے جس طرح سے ہجاب پر پابندی لگائی گئی ہے اور یہ راج سرکار نے جس طرح کا فیصلہ لیا ہے اس پر کرناٹک ہائی کوٹ نے ایک سوال کھڑا کر دیا ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کے اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے موڈی سرکار کے خلاف بی جے پی کے نیتا اور سانسد نے ہی کھولا مورچہ ورون گاندھی نے کیندر سرکار کو گھیرا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اپنی ہی سرکار کو لگاتا نشانے پر لینے والے بھاٹ پاس سانسد ورون گاندھی نے یو پی ویدان سما چناؤ کے بیچ ایک بار پھر سے کیندر کی نرندر موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے ورون گاندھی نے ٹویٹ کر اس بار بینکوں میں ہو رہی دھوکہ دھڑی اور آرتک اپرادوں کے مددوں پر کیندر سرکار کو گھیرا ہے ویجے مالیا نیرو موڈی اے بی جی شپیاد کے پورو چیرمن رسی اگروال کا نام لے کر کے تنج کستے ہوئے ورون گاندھی نے لکھا ہے کہ اس طرح کے بھشتہ چار پر ایک مجبوط سرکار سے مجبوط کاروئی کی امید ہے تو کہیں نہ کہیں ورون گاندھی لگاتار موڈی سرکار کے خلا مورچہ کھولے ہوئے ہیں بات کریں گے اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر دوستو آرہی لالو پرساد یادو کو جس طرح سے چارہ گھوٹالے ماملے پر جیل پہنچائے گا اس ماملے پر اب پریانکہ گاندھی راؤ جو ہے لالو پرساد یادو کے سمرتن میں آگئی ہیں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بھاجپا کی راجنیتی کا یہ اہم پہلو ہے کہ جو بھی ان کے سامنے جھکتا نہیں اس کو ہر طرح سے پرتارت کیا جاتا ہے لالو پرساد یادو جی پر اسی راجنیتی کے چلتے حملہ کیا جا رہا ہے مجھے آشا ہے کہ انہیں نیائے جرور ملے گا یعنی کہ سیدھے طرح پر پریانکہ گاندھی نے موڈی سرکار پر نشانت ساتھے وے کہا ہے کہ جو لوگ موڈی سرکار کے سامنے نہیں جھکتے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جھکانے کی کوشش کی جاتی ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے کرونا کے بعد اب دیش میں ایک اور بیماری یعنی ایک اور آفت آنے والی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں مہاراستر میں برڈ فلو نے دستک دے دی ہے سو مرگیوں کی موت اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پچیس ہجار پنکشی جو ہے مارے جائیں گے جس کے بعد پورے دیش میں ہڑکم مچ گیا ہے اور کرونا سے جو ہے ابری ہوئی جنتا ایک بار پھر سے کہیں نہ کہیں ایک اور نئی آفت کی چپیٹ میں آ سکتی ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے کمار وشواس کے خالستان والے دعوے کی جانج کرے گی موڈی سرکار جس طرح سے کمار وشواس جو کی پورو عام آدمی پارٹی کے ودھائق بھی رہ چکے ہیں اور جو ہے نیتا بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اروند کجریوال کو لے کر کہا تھا کہ اروند کجریوال خالستان سمرتک ہے اس پر جو ہے پنجاب کے سی ایم چنرزی سنگھ چننی نے موڈی سرکار سے مانگ کی تھی کہ آپ اس کی جانج کروائیے اس معاملے پر اب موڈی سرکار کا بہت بڑا اعلان جانکاری کے مطابق خالستان والے کمار وشواس کے دعوے پر جانج کرے گی موڈی سرکار بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے ہائی کوٹ نے ہریانہ سرکار سے جواب مانگا ہے دراصل جانکاری یہ مل رہی ہے ڈیرہ پرمک گرمیت رام رحیم جس کے اوپر کئی اپرادھک معاملے لگے ہوئے ہیں اور جس کو بیس سال کی سجا اور عمر قید کی بھی سجا مل چکی ہے اس گرمیت رام رحیم کو پانچ راجوں کے ویدان سبا چناؤں خاص کر کے پنجاب ویدان سبا چناؤں سے پہلے 21 دن کی پرول دی گئی ہے اور اسی پرول کو لے کر کے جو ہریانہ ہائی کوٹ ہے اس نے جو ہے ہریانہ کی کھٹر سرکار سے جواب مانگا ہے اور صاحب طور پر کہا ہے کہ آپ کس آدھار پر 21 دنوں کی پرول گرمیت رام رحیم کو دے سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہریانہ سرکار کا اس پر کیا جواب ہوگا آپ کی اپنی کیارہ نیچے کمنٹ برس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلوں کو سبسکرائب ضرور کریں